قرآن شریف کو تجوید کے قوائد سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور پانچوں پارہ میں آج کا سبق یہاں سے ہے تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھیں اینہ میں جو یا ہے یہ یا ہے لین ہے یا لین کو جلد پڑھتے ہیں نرم آواز کے ساتھ اور نام زبر ہے تو زبر زیر پیش والے حرف کو جلد پڑھتے ہیں ماں میں علیف مدہ ہے اسے ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے دکونو دونوں میں واو مدہ ہے دونوں کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یود میں دال میں قلقلہ ہوگا اور یہاں پر راک و بارک پڑھیں گے یود رک کومل اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو کاف ہے جزم والا یہ کاف تشدید والے کاف کے ساتھ مل جائے گا تو پھر یہ جزم والے کاف کو نہیں پڑھا جائے گا موتو میں دیکھیں یہاں پر واولین ہے اسے بھی جلد پڑھنا ہے ولو میں یہاں پر بھی واولین ہے اسے جلد پڑھنا ہے کونتوں کے نون میں اخفہ ہوگا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے تم کے میم میں اظہار شفاوی ہوگا اسے جلد پڑھیں گے فی میں یا مدہ ہے اسے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے برو میں راک پور پڑھنا ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے بھی ایک علیف کے برابر کھیچیں گے اور جم میں ادغام ناکس ہوگا غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اسے مشیدہ دیکھیں یہاں پر گولتا ہے وقف کریں گے تو یہ گولتا ہے ساکینہ سے بدل جائے گی تو مشیدہ ایسے پڑھا جائے گا تو دیکھیں اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ آگے و ان کے نون میں اخفہ ہوگا تصیب ہم دیکھیں ساتھ کو پور پڑھنا ہے کیونکہ حرف مستالیہ میں سے ہے اور با میں قلقلہ کرنا ہے اور ہم کے میم میں اظہار شفاوی ہوگا اسے جلد پڑھنا ہے حسن نتوئی توئی میں ادغام ناکس ہو رہا ہے اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے قوف کو پور پڑھنا حرف مستالیہ میں سے ہے اور قوف اور لو دونوں میں واو مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھingen گے ہاں میں ایک خلائز آرہ ہے یہاں پر جو علیق مدہ کی طرح ہے اسے ایک علیف کو برابر کھیں گے اور ہی کے نیچے بھی خلائزہ رہے جو یامدہ کی طرح ہے اسے بھی ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے من کے نون میں اظہار ہو رہا ہے اسے جلد پڑھنا ہے من کے نون میں اخفہ ہو رہا ہے نون کے آواز کو ناکو چھپا کر پڑھیں گے اور اللہ کے لام کو یہاں پر بارک پڑھیں گے اور لام میں کھڑا زبر جو علیہ مدہ کی طرح ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہاں کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر مدہ عارض وقفی ہوگا اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے طولولہ ہوتا ہے پھر توسط پھر قصر کے برطبہ ہوتا ہے تو اسے اس طریقے سے پڑھیں گے دیکھئے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَتُنْ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر وَإِن نون میں اخفہ ہوگا توسط ہم ساتھ کو پر پڑھیں گے باہ میں کلکلہ ہوگا ہم کے میں مزار شفا بھی ہوگا سیئے اطنی توی میں اید غاہ میں ناقص ہوگا قُو میں قاف کو پر پڑھنا ہے قُولو دونوں میں باہ مدہ ہے ہاں میں ہاں میں کھڑا زبر ہے جو ہی مدہ کی طرح ہے اور ہی میں کھڑا زبر ہے جو ہی مدہ کی طرح ہے من قنون میں اظہار ہوگا اور عند قنون میں اخفہ ہوگا اور یہاں پر وقف کریں گے تو قاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو اسے اس طریقے سے پڑھیں گے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُنْ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِك آگے قُل اس قاف کو پر پڑھنا ہے حروف مستعیع میں سے ہے اَقُلُّنْ اس قاف کو بارک پڑھنا ہے اور لُمْ یہاں پر بھی دغام ناقص ہوگا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے مِنْ کے نون میں اظہار ہو رہا ہے عِنْ کے نون میں اخفہ ہو رہا ہے اللہ کے لام کو بارک پڑھیں گے کھڑا زبر ہے جو علیف مدہ کی طرح ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مدہ عارض وقفی ہوگا تو اسے اس طریقے سے پڑھنا ہے قُلْ قُلُّنْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اَفْحَمَا میں دیکھئے علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیچ کر پڑھیں گے اسے ہا میں جو مدہ یا مدہ متصل ہے اور یہاں پر حمزہ ہے واؤ کی شکل میں حمزہ کا اوپر پیش ہے تو اسے جلد پڑھنا ہے اور لَا میں مدہ ہے مدہ متصل ہے اسے تین چار علیف کو برابر کھیچ کر پڑھیں گے قَوْمْ قَوْف کو پر پڑھنا حروف مستالیہ میں سے اور یہاں پر واؤلین ہیں اسے جلد پڑھنا لَا میں علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے یکا میں علیف مدہ ہے دو میں واؤ مدہ ہے دونوں کو ایک علیف کو برابر کھیچ کر پڑھیں گے يَفْقَهُونَ قَوْف کو پر پڑھنا ہے حروف مستالیہ میں سے ہے اور هُو میں واؤ مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے حدیثہ یہاں پر یا مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھا جائے گا فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَعَمَنِ جُو مَدْ ہے یہ مدد منفصل ہے اسے تین چار علیف کے برابر کھینچتے ہیں اور ایک علیف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اصابقہ سات کپور پڑھنا ہے عرف مستعیہ میں سے ہے اور اس میں علیف مددہ ہے ایک علیف کے برابر کھینچیں گا مِن کے نون میں یہاں پر اظہار ہو رہا ہے حسنت کے تنویر میں اخفہ ہوگا اسے ناک میں چھپا کر پڑھیں گے فَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ کو پور پڑھنا ہے لام میں کھڑا زبر ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو پھر مددہ عریض وقفی ہوگا جیسے مَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَتٍ فَمِنَ اللَّهُ وَمَا مِنْ يُمَدْ يَمَدِّمُن فَصِيلِ اصحابہ کا ساتھ کھپور پڑھنا ہے اور یہاں پر علیخ مددہ ہے مِن کے نون میں اخفہ ہو رہا ہے سیئتن کے تنویر میں بھی اخفہ ہو رہا ہے فَمِن نَفْسِدْ فَمِنْ یہاں پر اضغامِ ناکسورہ غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے جیسے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَتٍ فَمِن نَفْسِدْ آگے وَأَرَّا کو پور پڑھنا ہے اور نامیں یہاں پر کھڑا زبر ہے جو علیخ مددہ کی طرح ہے لِن نَاسِ نُن مُشَدَّدِ غُنَّهُگَ یہاں پر علیخ مددہ ہے رسولہ راو کو پڑھنا ہے سو میں وہ مددہ ہے ایک علیخ کو برابر کھیچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ علیخ پڑھیں گے جیسے وَأَوْسَلْنَاكَ لِن نَاسِ رُسُولَ وَقَفَافَ آمیں کھڑا زبر ہے جو علیخ مددہ کی طرح ہے بِاللَّهِ یہاں پر بِاللَّهِ یہاں پر اللہ کے علام کو بارک پڑھیں گے کھڑا زبر ہے جو علیخ مددہ کی طرح ہے ٹھیک ہے اور شہیدہ یہاں پر یہاں مددہ ہے یہاں پر کھیچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ علیخ پڑھیں گے جیسے وَقَفَ بِاللَّهِ شَهِدَا اگر دیکھیں مئی میں ادغام ناقص ہوگا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو کو یہاں پر پور پڑھنا ہے ورف مستعلیہ میں سے ہے الرسولہ ر bekommt پور پڑھنا ہے سو میں واع مددہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے فَقَدْ قَافَ کو پور پڑھنا ہے دال میں قلقلہ ہوگا عطا میں تو کو پور پڑھنا ہے اور یہاں پر رف مددہ ہے اللہ میں اللہ کو پور پڑھنا ہے اور یہاں پر خردہ زبر جو ریخ مددہ کی طرح ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مدارز وقفی ہوگا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ آگے دیکھئے ومن کے نون میں اخفہ ہوگا تولا میں کھڑا زبر ہے جو علیت مدہ کی طرح ہے فامام جو مدیہ مدیہ منفصیل ہے ارسل نام راکو پور پڑھنا ہے نام کھڑا زبر ہے جو علیت مدہ کی طرح ہے علیہم یالین ہے اسے جلد پڑھنا ہے ہم کے ممیم زہر شفاوی ہو رہا ہے حفیظہ اور یہاں پر یا مدہ ہے اللہ کو پور پڑھنا ہے اور وقفی کے صورت میں ایک زبر کے ساتھ علیت پڑھنا ہے جیسے وما تولا فما اوصلناک علیہم حفیظہ آگے دیکھئے وَيَقُولُنَا قَوْف کو پور پڑھنا ہے یہاں پر وَاو مدہ ہے لُو میں بھی وَاو مدہ ہے دونوں کو ایک علیف کے برابر کھیجیں گے طا میں طا کو پور پڑھنا ہے روح مستالیہ میں سے ہے اور علیف مدہ ہے یہاں پر اور یہاں پہتے ہیں کہ تن یہاں پر ذا ہے یہاں پر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور روح بھی سکتے ہیں ملا کر پڑھیں گے تو اخفہ ہوگا اور اگر وقف کریں گے تو پھر یہ گولتا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی تو پھر اس طریقے سے پڑھیں گے وَيَقُولُونَ طَاعَ پھر آگے دیکھیں فَإِذَا حمزہ میں زیر ہے اسے جلد پڑھنا ہے ذال میں علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے براؤ زو میں را کو پڑھیں گے زو میں وَاو مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے مین کے نون میں اظہار ہو رہا ہے اندی کا نون میں اخفہ ہو رہا ہے بَيَّتَ طَاعِفَةٌ طَاع کو پڑھنا ہے اور اس میں جو مد ہے مد متسل ہے تم کے مین میں اظہار شفاوی ہوئے ادغام ناپس ہو رہا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے منہم کے نون میں اظہار ہو رہا ہے اسے جلد پڑھنا ہے ہم کے مین میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے غیرہ غین کو پڑھنا ہے غرف مستالیہ میں سے ہے اور یا لین ہے یہاں پر اسے جلد پڑھنا ہے را کو پڑھنا ہے اور لذی میں یا مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیجیں گے تَقُول یہاں پر دیکھیں قوف کو پڑھنا ہے اور یہاں پر واؤ مدہ ہے اور وقف کریں گے یہاں پر تو لام کا زبر پیش جو ہے اس سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر بھی مدہ عریض وقفی ہوگا تو پھر اسے اس طریقے سے پڑھیں گے فَإِذَا بَغَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُول آگے دیکھیں وَاللَّهُ اللَّهُ قُبُور پڑھنا ہے یا اس میں جو خلال زبر ہے علی مدہ کی طرح ہے یکتوبو ما ما میں رحمتہ ہے یبیتون یبیتون یہاں پر بھی وقف کریں گے تو مدہ عریض وقفی ہوگا جیسے وَاللَّهُ یکتوبو ما یبیتون اس طرح سے پڑھیں گے آگے دیکھیں فَاعْرِض دیکھیں حمزہ کو آئین سے ملائیں گے حمزہ اور آئین دونوں کے آواز میں فرق کرنا عَعْرِض رَا کو بارک پڑھنا ہے ضعط کپور پڑھیں گے حرف مستالیہ میں سے ہے عنہم کے نون میں اظہار ہو رہا ہے ہم کے میم میں اظہار شفا بھی ہو رہا ہے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے اور میم میں اظہار شفا بھی ہو رہا ہے وَتَوَكَّلْ علی اللہ اللہ کو پڑھنا ہے اور یہاں پر بھی وقف کریں گے تو مدہ عریض وقفی ہوگا جیسے فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَقَفَا میں فَاعْرَضْ عَلِفْ مَدَّا کی طرح ہے بِاللَّهِ اللہ کے رام کو بارد پڑھنا ہے وَقِيلَ مِيَا مَدَّا ہے اور وقفی صورت میں یہاں پر ایک زبر کے ساتھ حلیق پڑھیں گے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَا